موڈی کہتا ہے پاکستان میں نے توڑا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے ایک مجھے بہت مشکل سوال دیا ہے یہ مشکل سوال یہ ہے کہ موڈی کہتا ہے میں نے پاکستان کو توڑا میں اس سوال کے جواب میں تھوڑی دیر میں بعد میں آتا ہوں ہندوستان واحد وہ ملک ہے دنیا میں جو ٹرک کے ساتھ کھیلتا ہے یہ ٹرک یہ جو مکاری ہے کس قوم کے ساتھ کھیلی گئی ہندوستان نے اپنی مکاری اگر کھیلی 1947 سے لے کر آج تک ایک مسلمان قوم دوسری سکھ قوم ہے یہ دو معصوم قومیں ہیں جو ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتی ہیں ان دو قوموں کو اس طرح ہندوستان نے استعمال کیا اور ہندوستان نے ان سے اتنا ان دونوں قوموں سے کام لیا کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہندو نے بنایا آئیے پھر ہم اس چال پر چلتے ہیں ہندوستان کو سب سے پہلے ترقی دی گئی اگر ترقی آفتہ ہوا تو وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنا خون بہایا ہندوستان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہندوستان کو یہ پایا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ڈاکٹر عبدالکلام نے ایٹم بم بنایا ہندوستان کی خدمت میں اب آتے ہیں اشفاک اللہ نے اپنی جان دے دی ہندوستان کی خاطر ٹیپو سلطان نے اپنی جان دی ہندوستان کی خاطر حیدر علی نے اپنی جان دی ہندوستان کی خاطر لیکن ہندوستان نے تو انصاف نہیں کیا آئیے ہم انصاف کی طرف یہ آتے ہیں انگریز جب ہندوستان پہ مسلط تھے انگریزوں نے سب سے پہلے چودہ آگست مسلمانوں کو کیوں دی گئی ہندوستان کو بعد میں کیوں آزاد کیا گیا پاکستان کو پہلے کیوں کیوں کہ انگریز جانتے تھے یہ بہادری مسلمانوں کی بہادری ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو ہم انڈیپیڈنٹ کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ نائٹین سیویٹی ون ہندوستان نے یا موڈی نے پاکستان کو توڑا ہندوستان کا باب بھی پاکستان کو نہیں توڑ سکتا میں چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کو آج ہندوستان میں جرت ہے تو آج پاکستان کی طرف ایک میلی آنکھ کر کے دیکھے اور بتائے ہمیں نائٹین سیویٹی ون میں وہ گیم کھیلی گئی وہ گیم کھیلی گئی جس میں ہمارے جتنے جنرل تھے ان کو بھی ہوش نہیں رہا کہ ہمارے بہادر فوج ہماری بہادر فوج ہتھیار پھینک رہی ہے کس کے کہنے پہ کیوں پھینک رہی ہے یہ ہندوستان کے کوئی بہادر نہیں تھے یا کہ ان کی بہادر آرمی نہیں ہے ہندوستان کی آرمی تو دنیا میں بزدل آرمی کہلائی جاتی ہے کون کہتا ہے کہ نائٹین سیویٹی ون ہندوستان نے توڑا ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ ٹرک کی گئی پاکستان جنرل کے ساتھ وہ ٹرک کی گئی جب وہ بدبخت صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ پاکستان آرمی کا کیا ہوا تو وہاں پہ جنرل نیازی رو رہے تھے جنرل نیازی اور ہماری تمام آرمی رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی یہی کہہ رہی تھی یہی میسیج دے رہی تھی کہ ہمیں شہادت کا جام پینے دیں کیوں کہ مسلمان کا ایمان ہے شہید ہونے کے بعد وہ جنت میں جاتا ہے کیوں کہ شہادت کے بعد مسلمان ایک اپنا وہ رتبہ لے جاتا ہے ہم لوگ آپس میں اور محلے والے اور جس جو شہید ہو چکا ہوتا ہے اس کے محلے والے مبارک بات دیتے ہیں کہ آج آپ کا بچہ ایک جنت میں گیا ہے یہ بچہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو بھی جنت میں لے کے جائے گا میرا یہ کہنا ہے اگر جان دے کر جنت مل جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے ایک سوال اور ہے آپ سے موڈی اپنے قوم سے کون کون سے جھوٹ پوتا ہے اب یہاں تک کیونکہ یہ موڈی واحد وزیر آزم ہے اس ملک کا جو کہ ہندوستانی قوم کو سمجھ گیا ہے وہ ہندوستانی قوم کو اتنا سمجھ گیا ہے کہ کیونکہ ہندوستانی قوم جھوٹ سننے کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ جیسے طرح آپ نے مثال کے طور میں ریسلنگ دیکھا ہوگا امریکہ میں ریسلنگ ہوتا ہے اور آپ لوگ کتنا سیریس ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ ریسلنگ نہیں ہوتا وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے تو موڈی اپنی قوم کو اتنا سمجھ گیا ہے کہ جھوٹ بول بول کر وہ قوم خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو موڈی ہے وہ بہت ہی وفادار وزیر آزم ہے اور کیونکہ موڈی کو ان کے ٹرک کا معلوم ہو گیا ہے کہ کیسے جھوٹ بولا جائے اور کیسے اس قوم کو اس قوم کے ذہن سے کھیلا جائے تو یہ جو جھوٹ وہاں سے پاکستان توڑنے کا آج دن تک یہ جو گاتے رہتے ہیں جو اس کو اگری کرے اس پہ بھی لانت جو کہتا ہے میں نے پاکستان توڑا اس پہ سو گناہ لانت کیوں کہ یہ واحد ایک تو یہ بندہ یہ وزیر آزم ان کا انپڑ ہے اور اس کا دماغ بہت کام کرتا ہے کیونکہ یہ اپنی قوم کو سمجھ گیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا کوئی چودی میڈیا ہے یا پتہ نہیں کون سی میڈیا انہوں نے جو کہ ہائر کرتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے ایک وہاں پہ کبوتر کو چھوڑ دیئے جو کہ پوری دنیا میں حساس کے دیکھتے ہیں ان کی کومیڈی یہ جی یہ کبوتر آئے ہیں سیاست کرنے آئے ہیں اب مجھے یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کبوتر جو ہیں کبوتر جب بولا گیا تو ان کی قوم نے اس پہ بھی یقین کر لیا پھر وہاں سے جھوٹ جو بولا گیا جیسے ہندوستان میں ہماری افواش ایک اپنے جنرل کے ہاتھ مجبور ہو کر جو کہ دھت نشے میں اور یہی کہہ رہا تھا کہ ہتھیار پھینگ دو کیونکہ اس کو ہمارے جنرل کو رات و رات اس قدر نشہ دے کر رات و رات شپ میں ایک سے ایک لڑکیاں وہاں بیج کر یہی کہا گیا جنرل صاحب ہتھیار پھینکوا دیں ہتھیار پھینکوا دیں تو وہ بدنصیب جنرل ہمارا اس کو خود ہوش نہیں تھا اور اس نے وہ ہتھیار پھینکوانے کا آرڈر کر دیا تو اس پہ کیا ہوا آگے سنیں اگر آپ سنیں گے آگے تو میرے پاکستان میری پاک آرمی کے ساتھ جو ظلم ہوا جو میری پاک آرمی جو شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں ضرور جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے پھر کیا ہوا انہوں نے کیا کیا جب پاکستان آرمی نے ہتھیار پھینک دیئے ان لوگوں نے کیا کیا ہندوستان نے ان کو کہا جے آپ قیدیوں والا لباس پہن لیں اب آپ قیدیوں والا لباس پہن لیں اور ان کو ان خود آرمی کو خود جنرل کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہمیں قیدیوں والا لباس پہننے کے بعد کیا ہوگا انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کی جتنی بھی آرمی تھے ان کی لباس اتار کر اپنے فوجیوں کو دے دیئے اپنے تمام فوجیوں کو دے دیئے اور انہی فوجیوں نے ہمارے بنگالی بھائیوں پر فائرنگ ریپ زیادتی شروع کر دی جبکہ وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں بنگلہ دیس سے ہماری بہنوں کی ہماری ماں کی آپ تو ہمارے مسلمان ہیں آپ ہمیں کیسے شہید کر رہے ہیں آپ کیوں شہید کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہندوستانی فوج ہے جو کہ پاکستانی یونی فارم میں فائٹ کر رہی ہے کیا آپ ہمیں بتائیں گے ہندوستان نے کس قوم کو زیادہ استعمال کیا ہے ہندوستان نے 1947 سے زیادہ تر 1947 سے پہلے تو مسلمانوں نے قربانیاں دی اور مسلمانوں کی قربانیاں اتنی تو زیادہ ہو گئی تھی کہ ہندوستان کو وہ برداش نہیں تھا پھر انہوں نے سکھوں کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ٹرک ایجاد کی پھر انہوں نے سکھوں کو بے انتہا استعمال کیا ہندوستان کے لیے اور دوسری قوموں کے خلاف سپیشلی پاکستان کے خلاف سکھوں کو اس قدر استعمال کیا کہ سکھ جو ہے ایک معصوم قوم ہے ایک سیدھی قوم ہے ہم سکھ قوم کا احترام کرتے ہیں کیوں کہ بابا گرو نانک ایک اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے ولی تھے اور قابے میں بھی بابا گرو نانک چلے گئے پھر وہاں بھی ایک ہندوستان سے شیطان وہاں بھی پہنچ گئے کہ ان کو کہا کہ یہ دیکھو جی یہ قابہ بھی گھوم جاتا ہے جہاں بابا گرو نانک کے قدم ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ شیطان وہاں بھی ہو گئے قابہ تو وہاں بھی نہیں گھوما جہاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے بھی قابہ جو نہیں گھوما تو بابا گرو نانک تو ایک اللہ کے ولی تھے تو وہاں بھی سکھوں کو خراب کرنے کے لیے یہی دوائی استعمال کی لیکن سب سکھ اتنے بے وقوف نہیں تھے سکھ سمجھدار قوم ہے پڑھی لکھی قوم ہے اور انہوں نے یقین نہیں کیا تو آج بھی بابا گرو نانک وہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں اگر یہ ہندوستان اتنا اچھا ہوتا تو بابا گرو نانک ہندوستان میں ہوتے ہیں اور وہی بات آتی ہے کہ مسلمانوں کا اور سکھوں کا احسان ہندوستان پر پوری زندگی ہندوستان کے بچوں پر مسلمان اور سکھوں کا احسان رہے گا مسلمان اور سکھ ایک معصوم قوم ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ یہ ہندوستان کس ٹرک سے انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے پاکستانی اور جتنے بھی وہاں پہ فلم سٹار اور کرکٹر جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں یہ ان سے کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں آپ کو اگر ہندوستان سے کچھ کام لینا ہے تو آپ کو لازمی پاکستان کو اور پاکستان پاکستان کے لیڈروں کو اسپیشلی پاکستان کی آرمی کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے میں آج آپ کو بتاؤں یہ جو بھی ہندوستان میں گانے بوجانے والے جاتے ہیں یا کرکٹر جاتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اپنی پاک آرمی کے خلاف بولنا پڑتا ہے پاکستان سے کم اپنی پاک آرمی کے خلاف بولتے ہیں تب ان کو عزت دی جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ ان کو بڑی وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی یہ ہندوستانی بندے ملتے ہیں تو ان کو ایک پاکستان کے خلاف اسپیشلی ہماری پاکستان پاک آرمی کے خلاف اگر بات کریں تو یہ بہت بڑی عزت دیتے ہیں آپ کو یہ آپ کے جیسے پاکستان ہمیشہ کرکٹ سے ہارتا ہے وہ بھی سپیشل انڈیا سے آپ ہندوستانیوں کو یہ ہوش نہیں ہے یہ ہوش نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان سے کیسے جیتتا ہے اور موڈی آپ کو مبارک بات دیتا ہوگا ہم نے پاکستان کو ہار دیا وہ بھائی موڈی کی ایک اچھی خاصی دوستی ہے جو کہ اچانک نواز شریف کے گھر پہ کھانا کھانے چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے مسلمان ہیں ان کو شرم آ جاتی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے وزیر اعظم بننا ہے تو مجھے پلیز یہ آپ اپنے کرکٹ کو ہرا دیں اور مجھے اس میں بہت عزت ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہندوستان میں نو ہزار کروڑ کا سٹھا لگتا ہے نو ہزار کروڑ روپے کا سٹھا لگتا ہے پاکستان اور ہندوستان کی جب گیم ہوتی ہے تو آپ کو موڈی صاحب ہم تو کرکٹ بھی دے دیتے ہیں ہم آپ کو کرکٹ دے دیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے موڈی صاحب اور آپ اپنی قوم سے کیا کیا جھوڑ بولیں گے لیکن ایک بات میں پوری قوم کو اپنے عالم اسلام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی کا نرندر موڈی کا مسلمانوں پر عالم اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے بالخصوصا پاکستان پر کیونکہ پاکستان پر احسان جو موڈی کا ہے نرندر موڈی کا یہ کسی کو پتا نہیں میں بتاؤں گا اپنے اگلی اپیسوڈ میں یہ کونسا احسان ہے میں تمام پروگرام سننے والوں کو میں یہ رکیس کروں گا آپ مجھ سے کوسٹن کریں یا مجھے کوئی بتا دے کہ موڈی کا عالم اسلام پر بالخصوصا پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے وہ کونسا احسان ہے میں اپنے اگلے اپیسوڈ پر ضرور بتاؤں گا آپ میرا انتظار کیجئے موڈی کا عالم اسلام پر بالخصوصا پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو کہ نائٹین فورٹی سیون سے اب تک کسی وزیر آزم نے اتنا بڑا احسان نہیں کیا اب آپ سب کو یہ چیلنج ہے آپ بتائیے کہ نریندر موڈی کا پاکستان پر اسلام پر بالخصوصا پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کوئی جواب دے کوئی اس بات کا جواب دے میں ایک ہزار پاؤنے نام دوں گا تو میں یہ احسان کے بارے میں آپ کو اپنے اگلے اپیسوڈ میں نہیں میں کچھ عرصہ انتظار کروں گا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ یہ پاکستان میں یا ہندوستان میں یہ کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں یہ کون سا احسان ہے جو کہ نریندر موڈی نے عالم اسلام پر کیا بالخصوصا پاکستان پر نریندر موڈی نے بہت بڑا احسان کیا ہے وہ کون سا احسان ہے آپ مجھ سے سوالات کریں میں آپ کو اسکرین پر بتاؤں گا آپ آئیے اور اس کا انتظار کیجئے یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے عالم اسلام پر اور پاکستان پر بالخصوصا احسان کیا ہے تو میرے اس جواب کا انتظار کیجئے یا آپ خود جواب دیجئے یہ کون سا احسان ہے میں بھی دیکھتا ہوں پڑے لکھے کتنے ہیں ایک ہزار پاؤن کا انام میری طرف سے ہوگا اگر کوئی میرا یہ جواب دے کہ نرندر موڈی کا عالم اسلام اور پاکستان پر کون سا احسان ہے